اور کورونا کا نیا ویرینٹ اومکرون کی دستک ہو چکی ہے اور سواستے ویبھاگ پوری طرح سے الٹ ہے ویدیش سے آنے والے لوگوں کی جانچ ہو کی اور پردیش کے کئی جلوں سے کورونا کے مریض سامنے آ رہے ہیں نئے ویرینٹ کے جانچ کے لیے لخناو سیمپل بھیجے جا رہے ہیں اور جانچ سب سے پہلے کی جا رہی ہے اور ایسے میں خطرہ کورونا کے نئے ویرینٹ کو لے کر کے ہے اومکرون جس کی دنیا کے کئی دیشوں کے اندر دستک ہو چکی ہے تباہی بچا چکا ہے یہ نیا ویرینٹ اور ہماری سمدھاتا نکیتا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ذرا ان کا رکھ کر لیتا ہے نکیتا کورونا کا جو نیا ویرینٹ ہے بہت اتتا دنیا کی کئی دیشوں کے اندر پر بھاپ ڈاز چکا ہے بہت سارے لوگوں کو مشکل میں کھڑا کر چکا ہے لیکن بھارت میں اس کی دستک ہو اس سے پہلے تیاریاں بھی مکمل کرنی ہے اتر پردیش کا سوا سے ویبھاگ پرشاسن سرکار کتنی زیادہ صدق ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو کورونا وائرس کا جو غاتک ویرینٹ ہے اومکرون اس نے ویدیشوں میں بھلے دستک دی ہے لیکن انڈیا کے لیے بھارت کے لیے ابھی رہات بھری ساتھ ضرور ہے کہ یہاں پر اس کی پشتی نہیں ہوئی ہے یہاں پر نہیں آیا ہے جتنے بھی لوگوں کے سامپلز ٹیسٹنگ کے لیے بھیجے گئے تھے فیلال وہ نورمل کووڈ کے پیشنٹس ہی ہیں بات کروں میں کتنا یہ غاتک ہو سکتا ہے اس کے پہلے ہی جتنا بھی سواست محکمہ ہیں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں میں اگر سرکاروں کی بات کروں تو انہوں نے کافی ایلرٹ زاری کر دیے گئے ہیں 15th of December سے international flights پہ سوچ وچار کیا جارہا تھا کہ اس کو operate کرے یا نہیں اب اس پہ بھی دوبارہ سے rethink کرنے کا پلان بن رہا ہے اور اگر میں جتنے بھی تیاریوں کی بات کروں تو یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر ایلرٹ زاری کر دیا گیا ہے اور سبھی ڈاکٹرز یہی درخواست کر رہے ہیں آم جنتہ سے کہ جتنے بھی پرانے non-medical interventions تھے یعنی UMIs تھے اس کا پالن کریں تو کہیں نہ کہیں یہ جو اتنا غاتک جہاں پر یہ ودیشوں میں proof ہو رہا ہے اس سے بچا ہو جائے گا اور mutations کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ کو بتاتی چلوں لکھناؤں میں اور بھارت میں فیلال ابھی کوئی موتیں نہیں ہوئی ہیں اور بہت زیادہ موتیں ودیشوں میں بھی نہیں ہوئی ہیں لیکن یہ اتنا زیادہ ڈرہا رہا ہے لوگوں کو شروعاتی دور میں جو بھی نیا وارس آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈرہاتا ضرور ہے لیکن اگر ہم اس پہ سترکتہ برتیں گے تو کہیں نہ کہیں اس سے آگے چل کے بھوش میں اور پیزن میں پچھاپ ضرور ہو سکتا ہے کیا لوگوں کو واپس سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو پھر سے سوشل ڈسٹنسیگ کا پالن کرنا ہوگا ماسک کا استعمال کرنا ہوگا سانیٹائزر آپ کو استعمال کرنا ہوگا ہاتھوں کو بار بار سانیٹائز کرنا ہوگا کیونکہ یہی بنیادی چیزیں ہیں جو کی بچا سکتی ہیں جی جیسے کی میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ ڈاکٹرز لگاتار بول رہے ہیں جو نون میڈکل انٹرونشنز ہیں ان کو فالوک سیکنڈ ویو میں ساری چیزوں کا فالو اپ ہوا تھا کیمپینز تھی اس بار بھی ڈاکٹرز اور جتنا بھی سواس ویبھاگ ہے وہ لگاتار جاگرک کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ سبھی چیز جو یہاں پر لوگ بھول چکے ہیں سوشل ڈسٹنسیگ مینٹین کرنا اور سانیٹائزرز اور ماسکا یوز کرنا بھیر بھڑکے والی ایریا میں وہ کہیں نہ کہیں ابھی ندارت ہے اس سے لوگ لیکن اب وہ ساری دوبارہ سے اگر ہم واپس سے یوز کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس وائرس سے بچا ہو سکتا ہے اور سب سے رہت بھری ساس یہ ہے بات یہ ہے کہ فیلال ابھی انڈیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ صرف ڈرانے والی باتیں ہیں لوگ اسے بلکل منڈرے پر ستر کریں اس پر جانکاری کے لیے لیکن گازی آباد آپ کو لیو چلتے ہیں گازی آباد سے ہمارے سمدھاتا جتن گو سوامی ہمارے سا جوڑ چکے ہیں جتن سب سے پہلے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب کورونا کے جیسے گراف تھوڑا سا کم ہوا ہے اس کے بعد آپ سبھی سارجن ایک جگہوں پر لوگ سوشل ڈسٹنسی کا پالا نہیں کرتے نیمو کا پالا نہیں ہو رہا ہے اندیکی بہت حد تک ہو رہی ہے لیکن اومکرون کا اگر دنیا کے کئی دیشوں کے اندر پر بھاو دیکھنے کو مل رہا ہے تو جو ستھانی اس طرح پر جو پرشاسن ہے کیا ان کی کوششیں ہیں لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے دیکھیں کئی طرح سے جاگروک کیا جا رہا ہے جگہ جگہ گھر گھر جا کر جو آشہ بہنے ہیں وہ اس بات کو دیکھ رہی ہیں کی ویکسینیشن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو ایک سروے ان کے مارزم سے کرایا گیا تھا جس میں بہت سے ایریا سے پائے گئے جہاں پر لوگ جاگروک نہیں تھے اور ویکسینیشن انہوں نے نہیں کروایا تھا تو ایسے ایریا میں خاص کر رورل ایریا میں ایسا پایا گیا تو وہاں پر ویکسینیشن کروایا گیا اور جل سے جل پہچان کر کے 38 سے 85 فیزی تک لوگوں کا ویکسینیشن کروا دیا گیا جہاں پر نہیں ہوا تھا اس کے علاوہ سواست راجے منتری سے ہماری بات ہوئی اطول گرد ان کا یہ کہنا ہے کہ پورے پردیش میں جو پہلے سے تیسری ویو کی اگر آشنکہ تھی تو اس کو لے کر تیاری بھی پہلے سے کافی زیادہ تھی پانسو سے زیادہ جو پلانٹس ہیں اوکسیجن کے وہ لگائے گئے اور نیجی سر پر بھی اتنے ہی پلانٹس جو ہیں وہ لگائے گئے اس کے علاوہ لوگوں کو الگ الگ طرح سے جاگروپ کیا جا رہا ہے سختی بھی کی جا رہی ہے اگر سٹارزینک جگہوں پر وہ نیموں کو نہیں مان رہے ہیں تو ان سے وہ نیم منوانے کے لیے بھی پردور پریاد کیا جا رہا ہے وہیں اگر بات کریں اس وائرس کی کیونکہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ویدیشوں میں اس کا جو خطرہ ہے وہ ابھی دیکھا گیا ہے لیکن بھارت میں خاص کر ویدیش سے آنے والے لوگوں پر نظر رکھی جا رہی ہے کیونکہ ہم گازی آباد کی جب بات کریں تو یہ انسی آر کا علاقہ ہے انہیں میں قریب ایک ہزار ساتھ سو کے قریب ایسے لوگ آئے ہیں جو دیشوں سے آئے ہیں پندرہ دیشوں کی یاترہ کر کے آئے ہیں تو ان کو پہلے کورنٹین کیا جا رہا ہے سات دنوں کا یہ کورنٹین کا وقت رکھا گیا ہے اس کے علاوہ آرٹی پی سی آر جو ٹی سی آر جو ٹیسٹ ہیں وہ ان لوگوں کے کروائے جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ سمٹمز کے بارے میں لوگوں کو جا گروپ کیا جا رہا ہے کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں کورونا کے تو اگر سمٹم کوئی پایا جاتا ہے تو ترمس آرٹی پی سی آر یا سمبندی جانت جو ہے وہ کروائے جائے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کی جا رہی ہیں اور بھی ایکشن پلان جو ہے وہ آگے اس کا خواہ کا تیار کیا جا رہا ہے لگوں کے منبینہ جتین ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ جو یہ نیا ویرینٹ ہے بہت اتک خاتک ہے یہ بہت زیادہ اس کی موٹویشن پاور بہت زیادہ ہے پہلے کے مقابلے کی جتنے بھی ویرینٹ تھے تو کیا اسے میں جو کورونا کی ویکسین بھارت کے اندر نربت ہے اور لوگوں کو لگوائی بھی جا رہی ہے کیا وہ اس نئے ویرینٹ کے اوپر کارگر ثابت ہو سکتی ہے ایکسپورٹ اس پر کیا کہا ہے دیکھیں بالکل آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا جاگرک کا بحث ضروری ہے اس پر ہم نے جو سی امو ہے گازی آباد کے ان سے سوال پوچھا کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں اگر ان پر یہ اٹیک کرتا ہے تو کیا ہوگا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ گھرانے کی ضرورت نہیں ہے بھارتی جو ویکسین ہے وہ پوری طرح سے کارگر ہے اور اگر یہ اٹیک کر بھی دیتا ہے تو یہ اتنا سیویر نہیں ہوگا جتنا بینہ ویکسین کی ہوگا تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ویکسین ضرور لگوانے کیونکہ ویکسین اگر آپ ویکسینیٹڈ ہوں گے تو یہ جو اٹیک ہوگا وہ اتنا سیویر نہیں ہوگا جان لیوہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے یہ جاگرکتا کا پارٹ ہے بہت شکریہ جاتے ہیں اس پر جانکاری کے لیے